آپ کو ہاں ہوں ابھی نہیں بولنا ہم بولیں گے آج تیس تاریخ ہے نا آج تیس اپریج دوہجار سترہ ہے بندر بھوچ کر کے ہم یہاں آ چکے ہیں ہم جو ہم بتاتے رہتے ہیں نا کہ ایک عدبود بہتی ہیں انیسا سرما سامنے بیٹھی ہیں ان کے یہ پتی دیو بیٹھے ہیں سنڈے ہے آ چکے تو آج اس لیے آئے تھے ہم تو جس کام کے لیے آئے ہیں وہ اس کی ہم چرچہ باگ نہیں کریں گے اچانک کسی کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو یا آدمی گمراہ ہے یا اس آدمی کو جانگاری نہیں ہے کیونکہ سامنے تو ہمارا ہنڈیٹ پرسنٹ نائنڈی نائن پرسنٹ اندھا ہے میں دعویس کاتا ہوں ہر کام ہمارے سامنے میں الٹا ہوتا ہے کروڑوں عربوں روپے روزانہ ہم دھرم کے نام پر کھرچہ کرتے ہیں جبکہ میں دنیا کو آج دھرم کا پات پڑھانے کے لیے میں بیٹھا ہوں لوگوں کو سن کے بڑا برا لگتا ہوگا لیکن ان کو برا اس لیے نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اندھ بسواس میں گھوم رہے ہیں وہ دھکو سرے میں گھوم رہے ہیں وہ ایک سچائی میں نہیں بھاگ رہے ہیں آپ سٹے کی پیچھے بھاگو جیسے کبیر داد تھے وہ سٹے کو کہاں انہوں نے تو کہیں نہیں آپ کبیر کے پیچھے بھاگے کیوں آپ کو دھنڈہ کرنا تھا آپ کو آڈمبر کرنا تھا آپ کو جاتوات پھائی لانا تھا آپ کو کمینہ پن پھائی لانا تھا یہ جاتوات کے کارنہ ہمارا دیس ستر سال سے لٹے رہے لوٹ رہے تھے آج بھی وہی پر امپرا بنی ہے جاتوات ہم کو دیکھئے میں سیام سادھو بول رہا ہوں اپنے نام کے آگے سے میں نے جات کو ہٹا دیا جبکہ جمعیدار گھر کے ہیں وہ برامہ کل میں پیدا ہوئے تھے لیکن ہم نے کہا نا یہی تو کوڑ ہمارے سماج کا یہ تو پرسند کے بس ہم کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ہوں کون ہے پھر بھی میں نے نام کے آگے سے جات کو ہٹا دیا تو ہمارا ایک سو بھاو ہے کسی کو ہم دیکھتے ہیں غلط راستے ہیں اجیانتہ کے کارن اندھے سماج کے کارن وہ اگر وہ گمراہ ہے وہ صحیح راستے پر نہیں جا رہا ہے تو اس کو سمجھا دینا بتا دینا میرا کتب بے بنتا ہے میں اپنا کتب بے پورا کر رہا ہوں اور باقی میرا سماج اندھا ہے ہم رامل کو لوگ نہیں سمجھا پائے جب تک اس کا بناس نہیں ہو گیا تب تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن ہم اپنا کتب بے کر رہے ہیں ابھی آئے جو میسے سرما کے مجھ سے نکلا کہ وہ کھانا اور ناستہ ہم نے کہا سنو میڈم آپ کان کھول کے سن لے جو میں نے کورس کیا ہے نا آج سے سن بیاسی تیراثی کی میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھ بابا رام جو گی بھی عمر بارہ تیرہ سال سے زیادے کے نہیں رہی ہوگی وہ سمجھ میں میں نیولی کریا کر کے دکھاتا تھا اسکولوں میں فری ایک پھوٹی کوری نہیں آتا کسی سے دیا کیوں ہم کو ہم بھائی ہم کو ہم الگ ہم کو ایک سکتھا ٹریننگ دی گئی تھی اس میں ہمارے کوئی ایک یوگی تھے بڑا اچھا دیو سوامی دیو مورتی کوئی تھے جن کا انگلینڈ اور جرمنیوں کہاں کہاں ان کا آسرم تھا اب جو معنی بدل گئے اس کے بعد میں کچھ چورکٹ لوگ گھوسائے اسی چورکٹائی کے کارن وہ سسرے آگے نہیں بڑھ پائے بابا رام دیو نے بہت بڑا کام کیا آچاربال کھشن نے مل کر کے ایک اچھا کام کیا ہے اور اچھی چیز ہے پورے ڈیس کے دھانچہ کو وہ بدل رہے ہیں لیکن ان میں بھی اب جہاں پر بھائی کچھ کمی ہے تو اس کے لیے ہم ان کو ایک سجھاؤ دیں گے تو ابھی میں نے ناستہ اس کے بارے میں سنا تو اب ہماری باتوں کو آپ دھیان دیکھیں وہ سامنے سرمہ جی بیٹھے ہیں پہلے ائر فورس میں رہے اب آج کل وہ پرائیم دی سکول کے ٹیچر ہیں پنسن لینے کے بعد تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھئے آپ ایک بات دماغ میں نوٹ کر لے ہو یہ کھانا اور پینہ اور دوہ اور ڈاکٹر ارے آپ کو پڑھے لکھے ہو مہارا جنہاں ہم کو ایک بات بتاؤ یہ بندر کی مسین اور آپ کی مسین ایک جیسی ہے یا کی نہیں بولیئے ہاں یا نہ ایک جیسی ہے نا بندر کی جو جتنے بھی مسین اندر کی جو بھی ہے انگ انگ اس کے جو بھی ہیں وہ آپ کے ہیں وہی بندر کے ہیں کوئی فرق نہیں ہے نا اب ہم کو جب آپ دیجئے کہ دسمبر کے رات میں دسمبر کی رات میں اگر ہم آپ کو پہرا ہو اوپر سے باری سو رہی ہو اور اگھارے بزار آپ کو ہمیدان میں بیٹھا دیں تو آپ کیا صبح تک جندہ بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے ٹھیک اور بندر بولا بندر وہ جندہ بچ جاتا ہے یہ سرماجی بڑے سوچ کا ویسائے ہے یہ بڑے کھوچ کا ویسائے ہے یہ سرم آنی چاہیے ہمارے یہاں کے جو سوچ کرتا ہیں اور یہ کرتا ہے ان کو چلو بھٹ پانی میں ڈوم مرنا چاہیے کیا دیا انہوں نے ناک آنکھ لگوا لیو یہ بدد لیو وہ بدد لیو ارے بھائیہ ایک سچائی پر سوچ کرو جو سیام سادھوں نے سوچ کر کے آج سوماج کو بتا رہا ہے اور لوگوں کو کتنا لاب ہو رہا ہے اس لئے میرا یہ کہنا ہے کہ زرماجی بندر وہ چھوڑے کھاتا ہے جلاسا کبھی پیت بھڑ کے آپ کچھ بھی دے دیجئے وہ چھوڑے کھائے گا تو گلپر میں بھر لے گا وہی اس کی ٹھائلی ہے جلدی جلدی بس اس کا وہی جیو ہے سمجھئے وہ بھر لیا وہ تو کھا لیا اور دو گھنٹے کے بعد پھر اس کو چاہیے تین گھنٹے کے بعد اب ہم لوگ منوسیہ ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں بھائی ان کے جیسا آپ کو نوکری کرنی ہے ڈیوٹی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو کم سے کم ہم ان کے طرح نہیں رہ سکتے ہیں لیکن ان کے طرح ہم بھر لاؤ لاؤ سکتے ہیں کیا اولڈ ایج کے بعد آپ کی عمر کیا حصہ ہے چوون چوون ٹھیک ففٹی یعنی پچانس سال کے بعد آدمی کو کھانا پینہ میں پورا سیم بڑھتنا چاہیے اور سیم بڑھتیں گے کیوں اب مسینے آپ کی ہماری آپ کی مسینے جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اب آپ کے مسین جو ہے بلہاپے کی اور وہ چل رہا ہے اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہم آپ سے زیادہ سمیں ہارڈ ورک کر رہے ہیں ہمارا بھوجن آپ کو دیا جائے ہمارا کام آپ کو دیا جائے تو دوسری دن آپ اسپطال پہنچ جائیں گے بڑے آرام سے کرایا بھی ہم کو نہیں جیلا پہے گا ٹھیک خیئے تو بھگوان نہ کرے اب آپ لوگ ہم سے جو رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہاراٹ آپ صوبہ جب اس کو جانا ہے ڈیوٹی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا ہو آپ صوبہ کے ٹائم وہ ناستہ تو دماغ سے نکال دے ہو یہ ناستہ ہو پھر بھوجن یہ پرانی جمانی کہ تھا جب لوگ دیسی گھی کھاتے تھے اٹھ ڈالڈاو اب کڑوہ تیل کیا اصلی ہے کیا ارے چلو بھڑ پانی میں ڈو مرو سماج کے دو گو کڑوہ تیل بھی پوچھ رہا ہے وہ اصلی ہے اور صحیح میں اصلی یا نکلی آ گیا اب جب خاند پردات نکلی ہے تو آپ روبوٹ تو ہیں نہیں کہ آپ پلاسٹکے بنے ہیں اس لئے دماغ سے نکال دیجئے پرانے جمانے میں کیا ہوتا تھا نہ مہاراج وہ ہوا ہے نہ وہ بھوجن ہے نہ وہ کام رہ گیا ہے اب تو آپ نے بٹن داب دیا تو پنکھر چلنے لگا پہلے بیانہ ڈھولاؤ وہ بھی ایکسرسائیز ہو گیا کونہ سے پانی یہی چھو ملائیں جانت پیس کے تو آٹا گھر میں بنا ٹی ٹھی تو وہ سمجھ کہیں سنتے تھے کہ لیڈی ڈاکٹر آپریسن اور فلانہ سے ہو رہا ہے کچھ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا تو اب ہم لوگ مسین ہم لوگ پلاسٹکے بن چکے ہیں اس لئے مہراج آپ کیول دیماغ سے نکال دو صبح کے ٹائم جو بھی آپ کو آج بجے نو بجے وہ ٹائمنگ ابھی آپ پوچھئے تو بولیں گے ایسا ہے ویسا نہیں نہیں ہم کو نوگری بھی دیکھنی ہے ہم بہت زیادہ بادام روگر پییں گے بیٹھ گیا تو ہماری نوگری چلی جائے گی ہم کو بادام روگر نہیں پینا ہے آپ صبح کے ٹائم جب اٹھیں تو آپ جانتے ہیں پانی پیا جاتا ہے گھومنے دو پانی پیا جاتا ہے یہ دیکھیں ان کا چیلہ آگیا ہے یہ ان کی سیوہ ہے تو پانی پیئیں پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کوئی چائے پائیں یہ کالی پتی کی چائے نہ پی کے آپ ہو سکے تو بابا رام دیو علی چائے پیئیں اور اگر نہیں اچھا لگتا ہے بھئی آپ بابا رام دیو کی چائے مطلب وہ کالا بھئی دو کسی دھی سی بات تو آپ اس کے جگہ وہ دے دیجئے کیا بولتے ہیں ارے یہ کافی نام کے لیے یہ نہیں کہ ہمار چھلکے دے رہے ہیں وہ ہارڈ وہ لیور کو آنکھوں کو ہارڈ ہارڈ کر دے گا مومنگ ان کی کم پڑ جائے گی ہاتھ ماں آپ کا بگھر جائے گا تو ہم لوگوں نے اس کا کورس کیا ہوا ہے اس لیے آپ صبح کے ٹائم جو بھی آپ کو کھانا پینا ہے آپ اس میں انکم پھل سبجی کی اب خب چوا چوا کی آرام سے کھائیے اس کے بعد اپنی ڈیوٹی پڑ جائیے دو پہر میں جب انٹروال آپ کا ہوتا ہے تو انٹروال میں پھر آپ سبجی کھائیے آپ کیول سبجی کھائیے آپ اب بینہ روٹی کی بینہ آپ پٹے لگے کہ نہیں صاحب اب وہ ایٹم بم پٹنے جا رہا ہے تو ایک روٹی جو کا کھا سکتے ہیں آپ ایک روٹی ایک کیول بس بھائی تھوڑے دن آپ کو مسین کو درست کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد میں آپ سبجی کی مطرہ جادے رکھیے اسی میں کچھا پیاج ہے وغیرہ اگر آپ کے پاس دانٹ ہے نا پیاج کھائیے چوا چوا کے بعد میں الائچی کھائی لیجئے پیاج جو ہے پیٹ کے لیے امریت ہے پیاج آپ کو جوان منا دے گا تب وہ کچھر کچھر چوا چوا کھائیے اور کھیرا ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد پانی نہیں پینا ہے ایک گھنٹے تک آ بیٹھے رہی ہے وہ بیچ میں آئیے وہ بیچ میں بریک نہ ہو آپ ہی دھر آ جاؤ تو پانی نہیں پینا ہے ایک گھنٹے تک ٹھیک اور کھانے پینے میں وہ مرت مسالہ اور یہ دنیا بھر کا استعمال نہ کھیجے گا جبتے مرت اس یہاں ہوں ہاں بولے یہاں گھٹ گھٹ پانی تو آپ محراج برا نہ مانیے کہ میں آپ کے لئے نہیں میں پورے سماج کے لئے کھا رہا ہوں یہ سماج جو ہے آج کا سماج جو ہے جانور سے بٹر ہو چکا ہے جانور سے بٹر ہے کیوں کبھی کتے کو دیکھا کھا رہا پانی پی رہا ہو نہیں کبھی گھو ماتا کوئی دیکھا ہے آپ نے سانی کھا رہی گھٹ 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 اور پانی پی رہی تو جانور نہیں کرتا ہے کیوں اس کو وہ گھٹ گفٹیٹ ہے بھگوان نے ان کو سمجھا کے بھیجا ہم لوگوں نے اس کا کورس کیا ہوا ہے لیکن آج کے جمانے میں سرماجی چاہے وہ بابا ہو چاہے سادھو ہو چاہے وہ سنت ہو وہ نیتا ہو ابھنیتا ہو کوئی بھی ہو پرسوٹی گرہ میں بیٹھا ہو چاہے وہ سسرا مرگھٹ میں بیٹھا ہو دیکھ رہا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے پھر بھی وہ سسرا وہ کمانی کی سونچ رہا ہے یہ آج کی پربتی بن چکی ہے لیکن بیچ کبھی مرتا نہیں ہے ٹھیک آپ کی گھرم پتنی بگن میں بیٹھی ہیں بھگوان نے ان کو سب تُج دیا لیکن ایک چیز کیا دیا منوس کا حردہ دے لیا اور جس کا منوس کا حردہ ہے وہ کسی کے تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا تو اس لیے آپ جو ہیں کھانے پینے میں آپ دو پہر میں کھائیں گے اور پھر راج میں سام کو آج وجہ ساد وجہ پھر آپ وہی سبجی کی مادتہ بڑھا دیو مہراج اور انہ ہو سکے کچھ دن کے لیے آپ چھوڑ دیجئے ایک مہینے کے اندر اندر اگر اگر اوگر تو میں کیمرے کے آگے بول رہا ہوں ایک صاحب آؤ راک بگل میں بیٹھے ہیں میں نام سے نہیں جانتا ہوں لیکن میں نے کیمرے میں ان کا بھی فوٹو لے لیا یہ گواہ بیٹھے ہیں اگر ایک مہینے کے اندر آپ کی تکلیف ایک چوٹھائی نہ رہ جائے تو میں دروازے جھالو لگاؤں گا یہ جو میں موچھے ہیں یہ اپنے آپ پہ کھڑی ہے موچھے میں اس میں مسالہ نہیں لگاتا ہوں میں یہی نووہ کو بولا لیجیے گا پیسہ میں میں موچھ ملوہ دوں گا کیوں میں نے اس کا کورس کیا ہوا ہے آپ کر کے تو دیکھو اور سنو مہارا جب سریع ٹنہ ٹن ہو جائے تو ہم کھانے کا بھی ایک سے جائقہ بھی بتا جیں گے دیکھئے کچھ اگر جائقہ ہی نہ ملے جب ہم کا پالک کے جوسے پی کے رہنا ہے تو کا فائدہ ساری میں کھڑے رہو جن کی بھار نہیں سریع کو بھی ہم کو دیکھنا ہے اسی لیے آپ لائچنا امریت ہے گھی میں اس کو ہلکا گھی لگوائیے کالی مرچ نمک ڈالیے یہ سواد ساسری بھگل میں بیٹھی ہیں ٹھیک ان سے کہیے مرچا اور چنا جاتے ہوں ہاں جہاں کینے ہو تہاں گھٹ گھٹ پانی پیا کبھی ایک گھنٹے سواو گھنٹے تک پانی نہیں پینا ایک مہینے کے اندر آپ سوگر پہلے جانت کروا دیو اور ایک مہینے میں سوگر جانت پھر کروا دیو ٹھیک آپ دیکھئے گا جب آپ سوئم میں ڈاکٹر بن جاؤ گے سوئم میں کوئی تکلی ان کا یہاں درد وہاں درد ہے درد ہے آنات بن کر دیو میدھا بن کر دیو بن کر دیو ایک پندر دن کے لیے چھو چھوڑو بھائی دیکھیں آپ کتنا فرقاتا ہے کتنا انتر آتا ہے اور کچھ نیچرو پیس کا جو اس کے بتائے گئے ہیں اس کو استعمال کیجئے جیسے ان کو یہاں جو بھی ہے ہم اس سے وہ بھی پیسے کا لو بھی ہے ہر آدمی پیسے کا لو بھی ہے وہ آدمی سسرا کہاں ہے ہم اس سے بات کریں گے تو کھان پان سے آپ اپنے آپ کو چست اور درست رکھتے ہیں بھلے ہی آپ کے اندر کچھ بھی ہو کیوں ایک گریب آدمی کا لوگا ختم ہو گیا تھا رو رہی تھے ایک بابا وہیں گجر رہا تھا اور میکجین میں میں نے پڑھا تھا کہنا تو جب آپ ملیں گا ہی کہا تب ایک کام کرو بھنی ہی کہا تم کھالی پپیتا دیو کھالی پپیتا سبجی میں پکے میں سبجی میں پکا ملے پکا دیو اور اس حال کا کاربائٹ کا پکا نہیں ٹھیک تو آپ اس کو کر کے دیکھئے ایک عبدال گفار کباری رشتی آپ اس کے سامنے گورا گورا سا لوکہ بیٹھتا ہے یوٹیو پر منہ ڈال دیا ایک مسلمان ہو کے مانس کھانا چھوڑ دیا یہاں تک کی وہ پھلاہاری بابا بن گیا اس نے قسم کھائی مجید کے سامنے کہیں بابا آپ ہم کھائی جھوڑ مولیں گے اس نے انار بھی چھوڑ رکھا ہے آج ہم نے کال سے بارہ چوڑی دن ہو رہا ہے وہ کہتا بابا ہم کا لگت کوئی تکلیف نہیں پھر بھاری لگتا تھا ٹکار آٹی تھی لیور کی دوا پیتے رہے مانس کھاتے رہے گرم مسالہ اوپر سے تو گیس نہیں بنے گا تو بم تو وہیں پھٹے گا جہاں غلط کام ہوگا تو خیر اسی لئے آپ اس کو اجمع کے کریں کل سے ہی شروع کر دیں اور اگدم سے زیادہ مت کھائیے دن بھر میں چار بار بھی کھا سکتے ہیں لیکن کھولا کھولا اور یہی ایرہ کھولا آج جب موسم بدلے جاتے ہیں تب یہ اپواز بنایا گیا ہے ہم لوگوں نے اس کو الٹا کر دیا کہا سنگھارا کوٹو کی آٹا کھا رہے ہیں کوٹ کوٹ کے اور یہ مور خوطو مہا گریشتہ ہے اس لئے اس سے آپ لوگ پرہیج کریں گے دوسری بات کیمرے کو بند کرنے کے بعد پھر ایک بات میں بانی کو ویرام دیتا ہوں جائی یوگی جائی موڈی میں یوگی موڈی کو اس لئے پہلے میں جائی بولتا ہوں کیوں انہوں نے بوچڑ خانہ بن کروا دیا ہمارے مندر کے دیویر دیوٹا کہاں تھے مندر کے دیویر دیوٹا کہاں تھے کہاں تھے گائے کٹی ہمارا بھگوان وہی ہے جو کام کرے ہمارا باپ وہی ہے جو ہم کو اچھی سکھا دے اور بھوجن دے سکھا بھی دے وہ بیٹا مار کے آؤ اس لئے ہم کو یہی کام کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں موڈی جی یوگی جی جو دیش کے لئے کر رہے ہیں آج تک ہندوستان میں ایسا کوئی نیتا پیدا ہی نہیں ہوا میں اٹھٹر کا ہوں میں دیکھ رہا ہوں تو میں بانی کو گرام دیرتا ہوں وہاں سگنل بھی ہو چکا ہے جی سری رام جی سری رام سگنل باز